مکہ منتری جی مکہ منتری کمار جی کی کوئی منشاہ ہی نہیں ہے کہ بیہار میں ادیوگ لگ نوکری ملے جب ادیوگ نہیں لگیں گے نوکری نہیں ملے گے تو ظاہر طور پر جب پلائن بڑھے گا پلائن جب بڑھے گا تو گریبی اور بڑھے گی بیہار میں بیہار کے پیسہ جو ہے باہر جاتا ہے سکشہ بے بھاگ سکشہ کو لے کر کے اسپطال کے علاج کو لے کر کے باہر پیسہ جاتا ہے روزی روٹی یہاں کوئی آئی ٹی سیکٹر نہیں ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے صاحب بات ہے جب آدمی چاند پہ جا سکتا ہے تو بیہار میں کرکھانے کیوں نہیں لگ سکتا ہے جب لالو جی ریل منتری تھے جب ریل منتری تھے تو چھپڑا کا کرکھانا پرسا کا کرکھانا مجھے پورا کا کرکھانا ریل میں کرکھانے لگے تو مکہ منتری جی کے کیا کہنے ہیں کیونکہ اب تھک چکے ہیں اب ان سے بیہار نہیں سمجھ گیا اس لئے اس طرح کے بیان بازی کر رہا ہے آپ دیکھیں نا چوبیس ہزار کروڑ کا جل جیون ہریالی ہے تو وہ پیسہ کہاں ساں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچیاں جب پاس کریں گی اتنا پیسہ وہ دیں گے جو پندرہ سالوں میں نہیں کیا جو ہم کرنے جا رہے ہیں مجھے پورا وشواس ہے بیہار کی جنتہ جو ہے ماں گڑ بندن کی سرکار بنانے جاری ہے اور ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو تو پہلے ہی کیابینٹ بیٹنگ میں ہم پرامس کر رہے ہیں کہ ہم پورا کریں گے دس لاکھ روزگاہ روزگاہ آپ دیکھئے ایک منیپور جو چھوٹا سراد ہے وہاں ایک لاکھ کی آبادی پہ ایک ہزار پولیس کرمی ہے یہی بیہار ہے جہاں ایک لاکھ کی آبادی پہ کیون ستتر ہے اب سیٹوں کو نہیں بھڑا جائے گا پولیس کی سنکھیا بل ٹھیک نہیں ہوگی آبادی کہنو ساتھ تب تک تو لائن آرڈر نہیں شدھ رہے گا تو اس سے تو کافی چیز ہے مالو اسپطال میں ڈاکٹر ہیں ہی نہیں نرس نہیں ہے کمپاؤنڈر نہیں ہے جو کام کرتے ہیں اس کی سنکھیا نہیں ہے نگن ہو چکی ہے جتنے لاب ٹیکنیشن ہیں وہ بھی نہیں ہے سکول میں ایک پرنسپل کے علاوہ وہی کچری بھی بنانے کا کام کرتا ہے ساری چیزیں وہی کرتا ہے ایک کچھا میں ایک ٹیچر تو ہونا چاہیے الگ لگ وشیو کا ٹیچر ہونا چاہیے بکایدہ جتنے بچے ہیں وہ تو مجبوری میں جو ہے پرائیوٹ سکولوں میں جا رہے ہیں پرائیوٹ اسپطالوں میں لوگ جا رہے ہیں تو یہ کہنا دیکھئے اچھا شکتی نہیں ہے ان میں اور ہم یہ کر کے دکھ رہی ہیں بہار کے پاس بجٹ کا جو پیسہ آتا ہے جو لون بجٹ ہوتا ہے ایک پلانڈ بجٹ ہوتا ہے جتنی منترالیں ہیں نتیش کمان جیتا ہے پاس بتائیے کتنا ہنڈر پرسنٹ پیسہ کٹ کیا کیا کیوں نہیں کیا پیسے وہ کیوں سرینڈر کر دیتا ہے کسی ڈس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ باقی کا پیسہ تو سرینڈر ہو جاتا ہے تو صحیح جگہ اگر آپ پیسے لگائیے گا تو کیوں نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کی بجٹ کا بارہ فیصدی جو ہے وہ ہم سکھا میں لگائیں گے یعنی دیش کا جو عصت ہے وہ تین پرسنٹ ہی ہے لوگ پڑھیں گے اچھا روزگار ملے گا تب تو لوگ جو ہے خوشہ ہلی آئے گی سبوں کے پریوار میں اور اس سے کیول نوجوان کا بھلا نہیں ہو رہا نا اس کے پریوار کے لوگوں کا بھلا ہو رہا ان کی پتنی ہوں گے ان کے ماں ہوں گے ان کے پتہ ہوں گے ان کے بچے ہوں گے اور اس مہنگائی کے سمیں ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ودا پینشن جو ہے وہ چار سو سے ایک ہزار ہم لوگ کریں ساتھی ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنی آنگن باڑی مہلا ہے جتنی آپ یہ آشا ورکر ہے جتنے آپ کی جیوکہ دیدی ہے ساتھ ہم لوگ ہیں ساتھ ہم لوگ ہیں ان سب کو جو ہے نیمٹ کیا جائے گا اور ماندے جو ہے چار ہزار ساتھ ہم لوگ پڑھیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ